اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک پلگ این ہے یا پلگ این کا ایڈ آن ہے جو ڈبلیو پی بیکری یا ویول کمپوزر ہمارا پیج بلڈر ہے اس کے لئے ایک ایڈ آن بنایا گیا جس کا نام ہے ڈبلیو پی برین تو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے کیسے وہ کرتا ہے کس لئے یوز ہوتا ہے ٹھیک آپ اس کو ایلیمنٹر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں باقی بھی ایک دو جو ہیں پیج بلڈر پلگ این کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو ویول کمپوزر کے ساتھ یوز کریں گے اس کو ہم دیکھ رہتے ہیں ہے کیا چیز ٹھیک ہے اس میں آپ کنڈیشنز اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ if and are اور اس طرح کی کنڈیشنز اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے انہوں نے دکھا ہوا ہے and اور are کی کنڈیشن پیج equal to home یعنی home کا پیج ڈسپلی ہوگا and کونسی ڈیوائس پہ ہوگا موبائل ڈیوائس پہ اور بروزر کونسا یوز کرے گا وہ سفاری ٹھیک ہے اگر سفاری ہوگا تب ہی وہ پیج لوڈ ہوگا ادروائز وہ پیج لوڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ ڈیفر کہاں سے کر رہا ہے کنٹری کونسی ہے کس کنٹری میں وہ شو ہوگا ٹھیک ہے اور ip ڈریس کیا ہوگا یہ چیزیں اس نے کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس پہ کیا چیزیں ہیں کس کس طرح اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک تو ورڈ پیس کی انہوں نے ساری ریکوائرمنٹ بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ پیج اپنی مردی سے ڈسپلی کروا سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں یا ڈیو لوکیشن پہ ٹھیک ہے ٹیمپلیٹس ایڈ کر سکتے ہو پوسٹ کو فیلٹر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹاکس آنومی اور ادھر کچھ ڈی پی ریفر کر سکتے ہو ٹھیک ہے سسٹم ڈیٹیکشن کیا یعنی کہ وہ ڈیوائس کس پہ شو کرے گا آپ اگر چاہ رہے ہیں ایک پیج آپ نے کریٹ کیا وہ صرف موبائل ڈیوائس پہ شو ہو لیپٹاپ پہ نہ شو ہو تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اگر وہ لیپٹاپ پہ اپن کرنے کچھ نہیں کریں گے تو وہ اس پہ اپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہ موبائل پہ اپن کریں گے تو اس کو اپن ہو جائے گا اس طرح آپ پریٹنگ سسٹم وہ کون سا یوز کرے گا کس اپریٹنگ سسٹم پہ اس نے اپن ہونا ہے اس طرح ہے کیس بروزر پہ اس فالی پہ اپن ہو اس طرح و یا پر اپن ہو جائے اگر پہ آپ سفارے OR اسی پہ اپن ہوگا ٹھیک ہے پر آپ پر اپن کریں گے کروں پہ آپ رکھے نہیں ہوں ٹھیک ہے něضاں ہے یہ کنڈیشن جائے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح urgemond سکتے ہیں جس طرح انہوں نے ورڈپرس کے grains یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح برغا concludes گوکستے ہیں آپ اس پر conditions اپلائی کر سکتے ہیں کہ یہاں کر bilbrowser brejos اچھا اس کے علاوہ یوزرز ہیں ٹھیک ہے کونٹنٹ وہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ لوگنین یوزر ہے جو آپ کے ممبرز ہیں لوگن یوزر ہے صرف ان کو آپ کا کونٹنٹ ڈسپلی کرے آپ وہ کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ فلٹر لگا سکتے ہیں یا یوزر کے فلٹر کونٹنٹ با سپیسیفک یوزر آئی ڈی ہے یعنی کہ اگر دیفرنٹ یوزرز لوگن ہیں کونٹسی کو مپنے دробی کیشام کی دات کرنے کے لئے بوجود ہے لہتا ہے ایک بگر سے آپ صحرت ہے ہم وہ اپ ایک یسٹھو میں انواعی کرسکتے ہیں رول دس ٹھیک ہے امیمبر دے رول یہ بھی سیم اسی طرح کہ آپ کس یوزر کو کونسی کونٹنٹ دسپلے کرانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیٹ اینڈ ٹائم ہے یعنی کہ دیٹ اینڈ ٹائم اب کس دیٹ پہ سپیسیفک دیٹ ٹائم رینج پہ کونسا کس دیٹ کو کونسا کونٹنٹ شو کرانا چاہ رہے ہیں کس ٹائم پہ کرانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے منٹس میں کنٹرول ہوگا آورز میں ڈیز میں اور ڈیز آف دا بیک میں بھی ٹھیک ہے کر سکتا ہے منت میں اور یرلی یعنی کہ کتنے منٹ کتنے گھنٹے اور کتنے ڈیز میں اب کونٹنٹ شو کرونا چاہ رہے ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے وہ کونٹنٹ شو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی فلٹر آپ اس سے لگا سکتے ہیں جیو لوکیشنز ہے ٹھیک ہے جیو لوکیشنز کا یہ ہے کہ آپ کس کنٹری میں کون سا اپنا کونٹنٹ ڈسپلی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے بڑی بڑی ویب سیٹ دیکھی ہوں گی جیسے کہ بینکس کی ہوتی ہیں یا یہ آن لین شاپنگ کی ویب سیٹ ہوتی ہیں ہوتی ہیں دیفرنٹ ویب سیٹ ہیں دراز ہے ڈاٹ پی کے اور ان کی دیفرنٹ ایکسٹینشن ہیں ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ڈاٹ ان تو جس کنٹری میں آپ ویب سیٹ اوپن کریں گے کہ وہ اسی کنٹری کی وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاٹ ان میں ہو جائے گی ڈاٹ پی کے میں کریں اب دراز دار کام لکھیں گے تو آٹومیٹکلی اسی کنٹری کو ریڈریکٹ کر کے وہاں میں اوپن ہو گی ٹھیک ہے اس کے بعد ریجن کا کر سکتے ہیں سیٹی بیسٹ کر سکتے ہیں کس سیٹی میں آپ شو کرونا چاہ رہے ہیں کونٹنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کا اپلائی کر سکتے ہیں کونٹنٹ ویزیبیلٹی ہے جو اس کے اپشن میں آجائے تھے ٹھیک ہے مینیو ویزیبیلٹی آپ مینیو کو شو اور ہائیڈ کروا سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نہیں یہاں پہ ہی فیلس کی کنڈیشن اپلائی کی تھی ٹھیک ہے ویڈیٹس کو کر سکتے ہیں ٹارگیٹ ڈوائسیز آپ ڈوائس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جیو لوکیشن کو کنٹرول ویڈیو لوکیشن میں جائے سے بتا ہے کس کنٹری میں آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے ڈیٹین ٹائم کو اور یوزر کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں آپ پیج کو ریڈریکٹ کر آ سکتے ہیں جب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں یوکے سے ہیں تو اگر آپ کی ایک ہی ویب سیڈ ہے آپ نے اس کی ڈیفرنٹ سب ڈوائنز بنائی ہوئی ہیں اور وہ اسی کنٹری کا کنٹنٹ شو کرے تو ہم جیسے کہ اگر پاکستان میں اوپن کریں گے تو پاکستان کا ہی کنٹنٹ شو کرے گا دوسرے کنٹریز کا نہیں کرے گا اس سے آپ پیسٹ پوسٹ اور پیجیز پہ پیجیز کو شو کروا سکتے ہیں کیٹیگریز کو اور کائیبز کو کروا سکتے ہیں فیلٹر اللیمیٹی ہے اس میں کسٹمایزے بل آپ کسٹمایز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے فلیکسیبیلٹی ہے اس کے بعد کوڈنگ رکوائر نہیں ہوتی اس پر وہ تو آپ کو پہلی پتہ ورڈپس پیجنے کوئی کوڈنگ کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کمپیٹیبیلٹی ہے ٹھیک ہے لیٹس ورجن کے ساتھ اس کے فری ایکسٹینشن ہیں اس کے ٹھیک ہے جتنی بھی ایکسٹینشن اس کی ہوں گی وہ فری ہوں گی اور جی ڈی پی آر کمپلینس ہیل پر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے پلگین ہے اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کی ایک تو ڈاکومنٹیشن ساتھ آج ہے دوسرا میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ یہ آپ نے انہوں نے ایک یہاں پہ بنا کے دیا ہے فائلز کی سیٹنگز کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈوی بی بیکٹری پہ اس طرح شو ہو جائے گا یہاں پہ کننیشن اپلائی کریں گے یہ اور اس طرح سے فلٹر لگائیں گے اب میں اپتا جتا ہوں کیسے کرنا آپ نے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا آپ جب پلگین انسٹال کرلیں گے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے اپنے ایڈ پوسٹ یا پیٹ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ فلٹر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آجانا ہے اچھا ہم نے پوسٹ نیو ایڈ کی اس کے بعد ڈبلیو پی برین کی اپچن میں آجانا ہے اب یہاں سے آپ کنڈیشن جو بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈبلیو پی ری ڈریکٹ یا ایف ایف ایلس والی کنڈیشن یوز کرنا چاہ رہے ہیں کنڈیشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ فنکشن آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکشن ہیں اگر ایلس والی یہاں پہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس طرح سے اس کا مینی اوپن ہوگا آگیا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا یہاں سے کس پہ کنڈیشن اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے ڈیوائیس پہ کرنی ہے کس پہ کرنی ہے یا پوسٹ پہ پوسٹ پہ ہم نے کرنی ہے پوسٹ پہ ہوگا ٹھیک ہے اور ایڈ گروپ اگر یہاں سے کرنا چاہے تو آپ ایڈ گروپ ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈلیٹ کر سکتے ہیں ایڈ اس پہ کون سا رول اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور بھی اگر آپ رول ایڈ کرنا چاہے ہیں یعنی کہ کس ڈیوائیس پہ اپن ہوگی ٹھیک ہے وہ آپ یہاں سے اس کو سلک کریں گے اگر ایک اور رول اپلائی کرنا چاہے ہیں تو آپ جس نے مرضی رول ڈیٹ ایڈ ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے ٹائم دے سکتے ہیں اسی طرح میں نے پہلے بھی گرایا گروپ ایڈ کر سکتے ہیں گروپ میں کیا ہے اگین سے وہی چیزیں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے آپ کو اس کو آپ نے سیو چینجز کا دنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں وہ آپ کا جو ہے ایڈ ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپلائی کی ہے یہ ایلس والی ہم نے کنڈیشن کی اپلائی کی ہے کہ اگر ہم نے پوسٹ کو شو کروانا ٹھیک ہے موبائل اگر موبائل پہ اپن کرے گا تب ہی اپن ہوگا پوسٹ اپن دروائز نہیں ہوگی اب یہاں پہ پوسٹ ہم نے کونسی شو کروانی ہے وہ آپ یہاں پہ پوسٹ سلائیڈر اگر ہم کر دیتے ہیں ایڈ تو وہ ہم یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر دیا یہاں پہ فنیش تو یہ ہم نے یہاں پہ پوسٹ ایک ایڈ کر دی یہاں پہ ہم نے اس کو ایسے کنڈیشن اپلائی کروی اس طرح اگر اہر اپئر اپلائی کر دی تو انہیں کی ایسے عموری کونسی کا فیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اپلائی ہوں گی ڈیاکو بھا South Prime جسے اپلائی رہے ہیں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کنڈیشن 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 کو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ اللہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سیم شاری کنڈیشن ہے جو یہاں بھی اس نے بتائی ہوئی ہے آہ ڈبی برین میں تو آپ چینڈ کر کے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ میں موبائل ڈبائیس کے شو کرونا چاہ رہا ہوں تو میں ابھی دیکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ورک کرتا ہے یا نہیں میں اپنی پوسٹ کو یہاں سے پبلش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ اس نے آہ یا میں نے موبائل پر صرف شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ ہے کہ میں فرس ٹیم اس کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایف ایلس کی جو ہے صرف لگائی ہے کنڈیشن دیکھتے ہیں اس پر اوپن ہوتا ہے کہ نہیں یہاں ہمیں اس پر ور کرتا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بیش ہو ہے تو آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن پڑھنی پڑے گی پھر اب میں پتا چلے گا کہ اس کو باقی اس کے یوز کیسے کرنا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کنڈیشن اپلائی کی تھی تو یہاں پہ اس نے پوسٹ کو شو نہیں کیا ٹھیک ہے باقی اس کا جو جو ہماری پیج کی یہاں ویب سٹ کا ڈیزائن ہے وہ تو شو کر رہا ہے جو انہیں تھری پوسٹ اپلائی کی تھی وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کے یہ تب شو کرے گا اب جب اس کو موبائل پر اوپن کریں گے ٹھیک ہے اس طرح ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں برین لوپ ہے انکلیوڈ ہے ری ڈریکٹ کرنے کے لیے کیا ہے ری ڈریکٹ کیا ہے ری ڈریکٹ کیا ہے ری ڈریکٹ کس کو کس سائٹ پر ری ڈریکٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بھی سائٹ سلیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور کوڈ کیا شو کرے گا سٹیٹس کوڈ یہ والا ٹھیک ہے تو یہ ری ڈریکٹ کے لیے ہوگا اس طرح ہم نے ڈبلیو پی برین جو ہم ایک منیو رسول ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ سائٹنگز اور کسٹم فلٹر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم اگر کسٹم فلٹر کو کلک کرتے ہیں یہاں سے تو اب اپنی مرضی سے بھی فلٹر ڈیضائن کر سکتے ہیں جو انہوں نے ایف ایلس کے ایڈ کیا اس کے علاوہ بھی آپ اپنی مرضی سے فلٹر ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ ایڈ نیو کرتا ہوں وہ کہتے ہیں فلٹر کا نیم کہاں پہ وہ اپلائی کرنا ہے پوسٹ پہ ہوگا کہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے فلٹر کی ٹائپ کیا ہوگی وہ ڈبل ہوگا ڈیٹ ٹائم یا کیا جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں بولین ہوگا مرین کیا ہوگا وہ ساری چیزیں فلٹر کی کیا رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے ایڈ کر کے یہاں پہ جیسے اس کو سیو فلٹر کر دیں گے تو وہ سیو لے گا نام ہم نے اس کا بھی رکھا نہیں ہے تو نام کوئی بھی اس کا ہم رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سے فلٹر کر دوں گا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے فلٹر کی کیا ہونے چاہیے تو میں اس کی یہ کرتے ہوں ٹونٹی فائی وگر اب اپلائی ہوگئی تو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا فلٹر یہاں پہ اس کی سیٹنگز ہیں ٹھیک ہے یہ سیٹنگز آپ دیکھیں کس کس وہ یعنی کہ ویگویل کمپوزر پہ شو ورک کر رہے یا نہیں کرے ایلیمنٹر پہ ورک کرنا ہے ٹینی مائز پہ کرنا ہے ویڈیٹ پہ کس کس پہ آپ ورک کروانا چاہ رہے ہیں اور ساری چیزیں اب یہاں سے اس کی کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا اب میں اس کی سکرین شرٹ سارے دکھا دیتا ہوں یہ یہاں سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کنڈیشن جو ہم نے پہلے اپلائی کر کے دیکھتے تھے ٹھیک ہے اپلائی کنڈیشن ایس فالس یعنی کہ اگر وہ ڈیوائس ہم نے جو موبائل موبائل نہیں ہے لیپ ٹپ ہے تو پھر کیا گئے دس کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن پھر یہ سیکنڈ کنڈیشن جو ہوگا اس میں کنٹینٹ شو ہوگا ایس دا کنٹینٹ ویل شو آل دا اباؤ کنڈیشن یعنی کہ اگر وہ آل دا جس نہیں ہم نے کنڈیشن اپلائی کے ان میں کوئی بھی ٹرو نہیں ہے تو اس کو فالس کرے وہ کنڈیشن شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے جو میں نے اب کوئی دکھا ہی یہاں پہ custom filters آپ کرسکتے ہیں اور یہ ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد options اس کے ایڈ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کا نام رکھا تھا اور یہاں پہ options اب یہ ہم نے کہاں رکھا تھا ہم نے یہ settings میں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے custom filter ایڈ کیے تھے یہاں پہ یہ جو ہے اس کو میں ایڈڈ کرتا ہوں یہ یہاں پہ فیلٹر ہے تو ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ فیلٹر کو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اگر دوبارہ آپ کسی اور ویب سیٹ پہ جا کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ایمپورٹ کر کے ایکسپورٹ کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایڈ نیو کریں سیم وہی پروسس ہے آپ اس کو اس پلائی ان کو اب آپ یہاں سے اس ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی ہوئی تھی کہ جو ابھی کنٹینٹ رنہ نے رکھا تھا وہ ٹرو ہوتا ہے تو یہ ایمیج گئی لی شو کر دے دروازہ نہیں کرے گا اس کے بعد منی کو بھی آپ ہائیڈر شو کروا سکتے ہیں اسی کے ذریعے تو یہ کچھ چیزیں پلائی ان کے اندر جہاں آپ کو سمجھ نہ لگی آپ نے کمنٹ کر دینا ویڈیو کی نیچے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ لنک سے دیئے ہوئے ہیں دے دوں گا اب یہاں سے بھی ساڑا اس کا فیچر دکھر ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی سمجھ آ جائیں گے اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور جو بیل کا ایکان ہے اس پہ بھی لازمی کلک کر دینا